السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امران نیوز اور میں ہوں محمد جنید آج ہم آپ کے لیے دو اہم خبریں لے کر آئے ہیں کہ آزم خان کے فون سے کیا برامد ہوا ہے جبکہ کل عمران خان ایف آئیے کے دفتر پیش ہو رہے ہیں سائفر والے کیس کے اوپر دوسرا یہ کہ نگران وزیراعظم کے لیے جو فیورٹ نام تھا پہلے پرسوں تک وہ فیورٹ نام تھا فواد حسن فواد کا جبکہ کل دوبارہ ایک اور مزید نام نے انٹری ماری ہے وہ ہے اسحاق دار کا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق دار کا نگران وزیراعظم پاکستان بنایا جائے گا اس حوالے سے بات کرتے ہیں پہلی خبر یہ تھی کہ آزم خان کے فون سے کیا برامد ہوا ہے اور عمران خان کل پچیس جولائی کو پیش ہوں گے ایف آئیے کے دفتر جی بالکل سب سے پہلے آزم خان تھے جنہوں نے ایف آئیے میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا سائفر والے معاملے پر کہ سائفر کے اوپر عمران خان کو بارہ سمجھایا گیا تھا کہ اس کے خلاف پاکستان کے خلاف منفی پروپوگنڈا نہ کریں فوج کے خلاف نہ بولیں اور یہ نہ کہیں کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے تو انہوں نے تمام تر جو بیانات تھے عمران خان کے خلاف ایف آئیے میں جمع کروایا دیا ہے بیان حلفی بھی جمع کروایا ہے کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ عمران خان کے ایمہ پر کہا تھا جبکہ اس سے قبل اسد امت تھے جو صاحب کا جنرل سیکٹری تھے پاکستان تریکی انصاف کے وہ بھی ایف آئیے کے اوفیس پیش ہوئے تھے تو اس سے قبل انہوں نے بھی موقف یہی اپنایا کہ میں نے تو جو کچھ بھی کہا وہ پاکستان تریکی انصاف کے پارٹی موقف تھا اور عمران خان کی ایمہ پر کہا آج وہ دوبارہ پیش ہوئے ایف آئیے کے دفتر آج بھی انہوں نے یہی کہا آج انہوں نے بزابطہ طور پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ جو اور اس بات کی تصدیق کی کہ جو سائفر والی نہیں ہے عمران خان نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ہم کھیلیں گے اپوزیشن کو لٹاریں گے تو آج اسد عمر اور شاہ محمود قریشی پیش ہوئے ہیں ایف آئیے کے اوفیس میں انہوں نے دونوں نے یہی موقف اپنایا کہ عمران خان کی ایمہ پر کیا ہے بھائی جو بھی کیا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے پارٹی چیرمنٹ تھا عمران خان عمران خان نے ہمیں جو بھی کہا ہم نے کیا اس وجہ سے ہمیں معافی دی جائے اس معاملے کے اوپر سائفر والے معاملے پر جبکہ کل عمران خان کو بھی ایف آئیے نے بلایا ہے ایف آئیے کے اوفیس سائفر والے معاملے پر کل اصل تحقیقات کا آغاز ہوگا کل عمران خان دوبارہ جے ایٹی کی طرح ان کو یہ کہیں گے کہ مجھے تو فلاں بندے نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ بیانیاں بنائیں جیسے جے ایٹی میں پیش ہوئے تھے نا کچھ دن پہلے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے تھے کہ میرے آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ بھی فوجی افسران آپ کو مروانا چاہتے ہیں کس نے کہا تھا کہ رانہ سناولہ آپ کو مروانا چاہتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئے تو آپ دیدہ ہوئے شرمندہ ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے فلاں بندے سے پوچھ سنا تھا اور اس وجہ سے میں نے کہہ دیا ٹی وی کے اوپر تو کل دوبارہ جب وہ ایف آئیے میں پیش ہوں گے تو ان سے یہی پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس نے کہا تھا سائفر والے معاملے کے اوپر پاکستان کے خلاف بیانیاں بنائیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ سائفر آپ کی حکومت گرانے کے لئے آیا ہے ابھی انہوں نے ایک نیا یوٹن لیا ہے نا تو انہوں نے کہا کہ یہ سائفر میرے لینے نہیں تھا یا یہ سائفر چنڈ باجبہ کے لئے آئے تھا ایک تو انہوں نے یوٹن لے لیا ہو سکتا ہے کل وہ اس کے اوپر بھی شرمندہ ہوں اور بول دیں کہ میں نے تو ویسے ہی میں نے تو فلاں سے سنا تھا فلاں میں شہرشید بھی ہو سکتے ہیں فلاں پہ وہ کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں کہ مجھے فلان نے کہا تھا لیکن سائفر والے معاملے کے اوپر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپوگانڈا کیا ہے اندرونے بیرونے ملک وہ اب سب جانتے ہیں جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ سائفر والے معاملے کے اوپر عمران خان نے جو نوجوان نسل ہے اس کو کیسے اس کی کردار کشی کی ہے اس کی ذہنیت ان کو تیار کی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بولیں تو جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ آزم خان تو پہلے ہی وعدہ ماہ گواہ بن چکے ہیں لیکن آزم خان کے فون سے کچھ اہم تصاویریں برامت ہوئی ہیں جو وزیر آزم ہاؤس کی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جو تصاویریں ہیں یہ نازیبہ تصاویریں ہیں اور وزیر آزم ہاؤس کے چوتھے فلور کی ہیں آیا کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حریم شاہ کی تصاویریں ہیں اور بہت سے لوگ جو یہاں پہ رنگرلیاں مناتے رہے ہیں وزیر آزم ہاؤس میں وہ لوگ بھی ہیں اب دوسری جانب چلتے ہیں کہ پرسو تک جو فیورٹ ڈام تھا نگران وزیر آزم کے لیے وہ تین لوگ تھے کہ محسن بیک تھا ایک تو دوسرا تھا فواد حسن فواد آپ کو بتایا تھا کہ فواد حسن فواد دوزار تیرہ سے لے کر دوزار اٹھارہ تک سابق پرنسپل سیکٹری رہ چکے ہیں پہلے تھے وہ نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری اس کے بعد وہ رہے جب نواز شریف نہ اہل ہو گئے تھے شاہد کا غانہ باسی کے ان کا ٹرنیور بہت اچھا تھا مانے ہوئے بیوروکریٹس سمجھے جاتے ہیں اور دوبارہ سے اسی وجہ سے ان کا نام نواز شریف نے لیا کہ ان کو نگران وزیر آزم بنا دیا جائے جو پاکستان کی آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے مزید مہنگائی بھی نہیں ہوگی اور مزید کو اچھے طریقے سے سنبھالیں گے ایک اس کے اندر وجہ یہ بنی کہ یہ جو تھے فواد حسن فواد یہ پریشر نہیں برداشت کر سکتے اس وجہ سے ان کا نام تبدیل کیا گیا اور کل سے چیم گویاں چل رہی ہیں کہ اسحاق دار کا نام فائنل کر لیا گیا جی اسحاق دار نگران وزیر آزم پاکستان ہوں گے اگر میں بتاتا چلوں کہ اگر اسحاق دار نگران وزیر آزم پاکستان بنے تو یہ کچھ عرصے کے لیے نہیں بنیں گے ایک لمبے عرصے کے لیے بنیں گے اور اسحاق دار کو دو اہم وہ سون پہ جائیں گے ٹاسک پہلا یہ کہ عمران خان کو رندہ پھیرنا ہے مطلب جو اب تک گرفتار نہیں ہوئے جو ان کو خلاف کیسیز ہیں ان کو پکڑنا ہے ان کو سزا دلوانیہ جو بھی ہے ایک تو یہ ہوگا دوسرا یہ کہ جو نواز شریف کے کیسیز ہیں وہ جب تک کلیر نہیں ہوں گے اسحاق دار تب تک لیکشن نہیں کروائیں گے یہ لیکن ابھی بھی پپل پارٹی اسحاق دار کے نام پر نہیں مان رہی جبکہ نون لیک یہ کہہ رہی ہے کہ اسحاق دار کا نام فائنل کر لیا گیا ہے لیکن پپل پارٹی کہہ رہی ہے یہ بے بنیاد خبریں ہیں ہم نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نگران وزیراعظم وہ ہونا چاہیے جو سیاسی نہ ہو تاکہ ہمیں بعد میں فائدہ ہو یہ نہ ہو کسی ایک جماعت کا ہو وہ ایک جماعت کو فائدہ پہچائے تو دوسرے کو نقصان اس وجہ سے پپل پارٹی نے اس نام کی تردید کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ اسحاق دار تو نہیں بنیں گے لیکن آج بھی جو فیورٹ ہمارے ذرائع کے مطابق نام ہے نگران وزیراعظم پاکستان کے لیے وہ فواد حسن فواد ہے فواد حسن فواد مانے ہوئے ایک بیورو کریٹس ہیں جن کو معیشت سنبھالنے کا ایک اچھا تجربہ ہے وہ عمران خان کے دور میں جیل جا چکے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں ہوا کرپشن کا اسی وجہ سے دونوں کے درمیان مقابلہ ہے نون لکھ اپنا زور لگا رہی ہے کہ اسحاق دار کو ہی نگران وزیراعظم بنایا جائے اور جو رہتے ساتے کام ہے وہ کروا لیے جائیں دو جو دو کام آپ کو بتائیں لیکن پپل پارٹی نہیں مان رہی لیکن کچھ لوگوں کا ابھی بھی کہنا ہے کہ فواد حسن فواد کو نگران وزیراعظم پاکستان لگایا جائے گا اب جو حتمی فیصلہ ہے وہ نواز اور زرداری کریں گے آج پپل پارٹی کی اور نون لکھ کی اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ بھی ہے اس کے اوپر مشاورت کی جائے گی کہ اسحاق دار کو لگا دے جائے نون لکھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی لیکن جو حتمی فیصلہ ہے وہ زرداری اور نواز کریں گے اسی سلسلے کے اوپر پپل پارٹی کے جانب سے کمیٹی بنائی گئی کہ نگران وزیراعظم کے نام پر مشاورت کی جائے گی اس کی جو قیادت ہے وہ یوسف الرزا گلانی کریں گے جو آج ملاقات بھی کریں گے اس کے بعد جو میٹنگ میں تیہ ہوگا وہ اپنی تمام تر جو پوائنٹس ہوں گے وہ لے کے جائیں گے اور زرداری صاحب کو بتائیں گے اور جو نون لکھ کی ٹیم ہوگی وہ جو اپنے اہم نکات ہوں گے وہ شباز شریف صاحب کو بتائیں گے کہ یہ آج میٹنگ کے اندر فائنل ہویا ہے جو ایڈ دے انڈ وہی ہوگا کہ جو نواز شریف اور زرداری فائنل کریں گے جی شکریہ موسیقی